ایرابر معظم پاکستانیوں تک زیادہ ہے آسانی سے مل جاتے ہیں اس کو پاکستانی اگر آج بھی تماشائی بنے رہے دیکھتے رہے زبان بند رکھی خب یہ ورجن اس کی طرح نہیں ہوگا جو کل تک کافر کہہ رہے تھے آپ کو وہ آپ کا عقیدہ نہیں چیڑتے تھے آپ جیسے ہو ویسے ہی کہتے تھے کافر ہیں نعوذ باللہ شیعہ کافر ہیں اس کے اندر تبدیلی نہیں کر رہے تھے اس کو کفر بھلا نہیں رہے تھے کفر سے منصوب کر رہے تھے تکفیر کر رہے تھے بہتان باندھ رہے تھے الزام لگا رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے غلط فہمی پیدا کر رہے تھے کہ یہ کفر ہے یہ نہیں تھا کفر لیکن اب جو ورجن تیار ہو رہا ہے اب جو بریٹش ورجن ہے تشیعہ کا یہ جانشین کر رہے ہیں کس کے تشیعہ کے اوپر جو امام خمینی کا تشیعہ ہے جو مراجع تقلید کا تشیعہ ہے جو تاریخ کا تشیعہ ہے جو آئمہ کا ہے جو اصحاب آئمہ کا ہے جو راویان حدیث کا ہے جن کے توسط سے توفیل سے جن پر آئمہ نے درود پڑا کہ خدا رحمت کرے ان راویوں پر جنہوں نے ہمارا مذہب و مکتب اور ہماری تعلیمات کو محفوظ رکھا یہ نحج البلاغہ کو نہیں مانتے ہیں یہ بریٹش ورجن نحج البلاغہ کا انکار کرتے ہیں کافی کا انکار کرتے ہیں اصول کافی کو نہیں مانتے کہ ہمارا اس پر کوئی امان نہیں وہ پھر کہاں سے تشیعہ نکال کے لے آئے ہو جب قرآن کو تم نہیں مانتے حدیث کی کتاب کو تم نہیں مانتے فقہا کو تم نہیں مانتے تاریخ کو تم نہیں مانتے شریعت کو تم نہیں مانتے پھر یہ تشیعہ کہاں سے نکلایا یہ رہبر نے بتا دیا یہ ایم آئی سکس کی کھوپڑی سے نکلا ہوا ہے ان کے مفتی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے ہر ٹائپ ہر کٹاگری تیار کی ہوئی ہے اس لئے عزیزان کچھ وقت ہوتا ہے اگر آج جو ہمارے برادر مزرگوار آگاہ حادی نے حسرت ایک ظاہر کی کہ شہید آپ کو دیکھ کر انہیں وہ زمانہ یاد آگیا وہ غربت شہید کا زمانہ کہ اگر آپ جو آج اکتیس سال بعد مقتل شہید میں آج آج ورکنگ ڈے ہے چھوٹی نہیں ہے چھوٹی کے دن شیعہ کو کرایا دے کے بھلا لینا آسان ہے لیکن ورکنگ ڈے میں شیعہ کالج چھوڑ کے آئے یونیسٹی چھوڑ کے آئے فیکٹی چھوڑ کے آئے دکان بند کر کے آئے کاروباری آدمی دکان بند کر کے آئے ڈاکٹر کلینک بند کر کے آئے یہ غیر معمولی بات ہے آئے بھی کس لئے ہیں برزی کے لئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تبدیلی کچھ ہوئی ہے اب اب شہید کی روح اس پیکر کے اندر دوڑ گئی ہے یہ امت یہ قوم یہ جسم ہے اور روح شہید حسینی ہے وہ روح اس جسم میں جاگ گئی ہے آ گئی ہے اگر آپ ہوتے عزیزان اس مظلوم کے ساتھ جو ڈونڈتا رہتا تھا ساتھی ڈونڈتا رہتا تھا کتنا مظلوم اس قوم کا رہبر ہے کہ جو قوم اس کو کہہ رہی ہے تم شیعہ ہی نہیں ہوں انہوں نے اپنا رہبر الگ بنایا ہوا تھا شیعہ رہبر یہ وہبی رہبر تھا وہ شیعہ رہبر یہ مقصر تھا انہوں نے اپنے لئے شیعہ الگ سے بنایا ہوا جب وقت ہوتا ہے قوموں کے قیام کا جب وقت ہوتا ہے قوموں کے بیداری کا اس وقت بیداری کا ثبوت دینا چاہیے اس وقت نہیں سونا چاہیے چھے بسا وقت کے اوپر اگر آپ کے گھر چور آ جائے ڈاکو آ جائے قاتل آ جائے آپ بیدار ہوتے ہیں اگر آپ بیدار ہوں لائٹ آن کر دیں آپ ممکن ہے جانی نقصان بھی بچا لیں مالی نقصان بھی بچا لیں رات کو بیدار کے ایک دفعہ کھانس دیا آپ نے آگ دفعہ آواز لگا دی کہ جس کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے آواز سن لے میں جاگ رہا ہوں تو وہ قاتل آیا تھا تو بھی لوٹ جائے گا وہ ڈاکو آیا تھا تو بھی لوٹ جائے گا کیونکہ وہ اس نیت سے آیا تھا کہ گھر والا سو رہا ہے لیکن اس نے بیدار پایا جب بیدار پاتا ہے تو بیداری اس کے منصوبے کو وہی ناکام بنا دیتی ہے جانی نقصان بھی نہیں ہوتا مالی نقصان بھی نہیں ہوتا اگر وقت پر بیداری کا ثبوت دے دیا جائے ایک دن بیداری کا ثبوت دے دو پھر تیس سال چانی اور مالی نقصان برداشت نہیں کرنا پڑے گا چالیس سال نقصان بھی اٹھایا نا زیو لاکنی قتل و غارت شروع کی اگر بیدار ہوتے بیدار رہبر کے ساتھ ہوتے بیدار شہید حسینی کے ساتھ ہوتے ان کی آواز کو سمجھتے ان کے خلاف سازشیں نہ کرتے ان پر بہتان نہ باندھتے ان کے خلاف پراپوگنڈا نہ کرتے ان کی کردار کشی نہ کرتے وہ جو کراچی کے میں نے واقعہ بتایا مولانا نے چیئرمین کو جوتے مارے اس نے کیا کہا تھا اس نے شہید حسینی کو کہا تھا ایرانی ایجنٹ ہے یہ کہا یہ ایرانی ایجنٹ کیا کر رہا ہے بس اسی پہ وہ پوری جماعت نہیں بولی ٹرسٹ کے چیئرمین کو اس پیش نماز نے پیٹ ڈالا اگر ایک آدمی بھی بیدار ہو جائے وقت میں تو ڈاکو بھاگ جاتا ہے چور بھاگ جاتا ہے ایم ای سکس چور ہے ایم ای سکس ڈاکو ہے ایم ای سکس قوم ہی لوٹتی ہے ایم ای سکس مذہب لوٹتی ہے ایم ای سکس ویران کرتی ہے ادیان کو مذاہب کو ویران کرتی ہے لیکن اس مذہب کے اندر اگر کوئی بیدار بھیٹا ہو یہ چور وہیں سے بھاگ جاتا ہے یہ ڈاکو وہیں سے بھاگ جاتا ہے آپ نے دیکھا اس وقت بیدار تشیعوں نے خلیج میں ٹرمپ کا کیا چھوڑا اس کا ڈرون مار گر آیا برطانیہ کی کشتی پکڑ لی کل ایک اور کشتی پکڑ لی ان کا راستہ روک لیا خبردار یہاں غلطی نہیں کر سکتے کوئی بھی جواباً اس نے کیا کیا اس نے کہا میں نے دو ڈرون مار گر آئے ہیں لیکن ثبوت نہیں دے سکا ایسے جواب ٹوٹر میں مارا اس نے انہوں نے خلیج میں مارا اس نے ٹوٹر پہ مار دیا یہ جواب ہے اس کا سپر طاقت کا انہوں نے بیدار تشیعوں نے یمن میں جواب دیا بیدار تشیعوں نے سوریہ میں جواب دیا یہ کس لیے آئے تھے یہ آئے تھے سوریہ میں حرم حضرت زینب تباہ کرنے یہ حرم زینبی ویران کرنے آئے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں ہیں وہ کوفی شیعہ تھے کہ جب آپ نے زینب کو اسیر کر لیا اور زینب کے بھائی کو شہید کر دیا اس وقت اور ورجن تھا تشیعوں کا اور آج خمینی ورجن ہے تشیعوں کا آج اگر حضرت زینب تو دور حضرت زینب کے مزار کے ایٹ کی طرف بھی تم گندی نگاہ دیکھو گے اس آنکھ کو ہی پھوڑ ڈالیں گے لے 배 کیا زینب لے�� کیا زینب لے Bel کیا زینب 내 배 کیا زینب لے بہت کامی ڈالیں گے لے بہت کام ہے موسیقی